کانگریس خید ششید روڑ نے آج کہا کہ ہندوستانی نزداد رشید سونگ کی برطانیہ کے وزرعظم بننے میں ہندوستان کے لیے کچھ سبق مضمئر ہے انہوں نے سوال کیا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا شخص وزرعظم بن سکتا ہے جو نہ ہندو ہو نہ سیکھ ہو نہ بودھ ہو اور نہ جین ہو انہوں نے نمائی اخلیتوں کو بیختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہو یہ بات کہی خبر ازی نمائی اخلیت ٹویٹر پر بحث پر انہیں نشانت انخید بنائے کیا لوگوں نے ان کے ساتھ کانگریس خید منموہن سنگھ کا حوالہ دیتا جو تقریباً دس سال تک وزرعظم کے عہدے پر فائز رہے انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان اور سیکھ اپراد صد جمہوریہ کی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں جو ملک کا دستوری سربراہ ہوتا ہے اگرچہ یہ ہندوستان میں محضر کر رسمی ہوتا ہے ششیدھرار نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ یخینا نمائی اخلیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بیشتر ہندو سیکھوں کو اپنے سے الگ تصور کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اس اکثریتی سیاست میں جس میں بی جے پی کا بڑا ہاتھیں کسی ایسے دن کا تصور کر سکتے ہیں جب کوئی ایسا شخص ہماری حکومت کا سربراہ بنے جو نہ ہندو ہو نہ جین ہو نہ سیکھ ہو نہ ہی بودھ ہو انہوں نے زور دے کر کہا ہندو توا کا نظریہ ہندوستانی برسغیر کے تمام مذاہب کو مماسل تصور کرتا ہے انہیں ہندوستانی مذاہب تصور کیا جاتا ہے لیکن ہندو توا کے ماننے والے دوسری کو اسے انداز میں نہیں دیکھتے اس بات پر زور دیتے ہوئے رشی سونک کٹر ہندو ہے ششی تھرور نے یاد دہانی کرائی کہ برطانیہ کے سابق وزرعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ہندو لوگ ہیوان ہوتے ہیں اور ان کا مذاہب بھی ہیوانی ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی عیسائی یا کسی مسلمان شخص جو کھل کر اپنے اخیدے پر عمل کرتا ہو بی جے پی ہندوستان کا وزرعظم بنائے گی ہندوستان میں حکمرہ بی جے پی ہندو توا کے نظریہ پر کاربند ہے اس کا کوئی بھی مسلم رکن پارلیمنٹ نہیں ہے انہوں نے کانگریز کو کامیابی سے ہمتنار کرنے اور سونیا گانہی کے وزرعظم بننے کے امکانات سامنے آنے کے بعد ان کی اتانمی نزات اور عیسائی ہونے کے مسئلے کو عوام میں اچھا لے جانے کی یاد دہانی کرائی